وسیم رزوی جو ہے وہ ایک نہایتی ظلیل قسم کا انسان ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ شیعہ وقبورڈ کا چیئرمین تھا اور اس نے بہت ساری شیعہ وق کی زمینوں کو بیچ کھایا ہے آج وسیم رزوی کے اوپر اس کے ڈرائیور کی بیوی نے یہ الزام لگایا کہ وہ مستقل کئی مہینوں سے اس کا بلاتکار کر رہا تھا وسیم رزوی کی حالت یہ ہے کہ ان کا سگا بھائی ان کو آگ کر چکا ہے ان کی بہنیں ان کے بہنوئی ان کے بھانجے ان کے بھتیجے سب نے ان سے اپنے تعلقات ہر طریقے کے تعلقات خراب کر دی اس آدمی کو فوراں گرفتار کیا جانا چاہیے اس کے اوپر فوراں جو ہے سینکشن لگنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طریقے کی بیانبازی نہیں کرے گا کسی طریقے سے اس مہیلہ کو یا اس کے پتی کو دھمکانے کی کوشش نہیں کرے گا اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت جا کر کے کسی کے بارے میں شکایت دیتی ہے تو اس کو فوراں اس کے خلاف فیار ہونی چاہیے دیکھئے وسیم رزوی جو ہے وہ ایک نہائیتی زلیل قسم کا انسان ہے جو اپنی خال بچانے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ شیعہ وقبورڈ کا چیئرمین تھا اور اس نے بہت ساری شیعہ وق کی زمینوں کو بیچ کھایا ہے زمینوں پہ قبضہ کیا جن جس جگہ پہ رہ رہا ہوئے اتنی پاک جگہ تھی اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا اور اس مکان کے اوپر وہاں پہ اس نے داروبازی کا اڈا بنا رکھا ہے آیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے اس نے تو یہ ساری چیزیں سب کو پتا تھیں یہ باتیں لیکن چونکہ اس نے ایک نیا ایسا پیترہ کھیل دیا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے رہنے سے قطرہ رہتے کئی دفعہ یہ ایسا ہوا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے توراب نیازی جس دن اس نے پہلی مرتوہ قرآن شریف کے بارے میں بے حرمتی کی تھی اس دن اس نے اس نے فون کیا تھا میں گاڑی چلا رہا تھا وہ پیچھے بیٹھ کے اس نے فون کیا تھا بہت عدب لحاظ سے اس نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں اس پر اس نے حسین گنس چھانے میں توراب نیازی کے خلاف ایف آئی آر کرا دی کی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ایڈیٹیڈ آڈیو ریکارڈنگ دی پولیس میں جب ہم وہاں گئے اور ہم نے جو ہے پوری ریکارڈنگ دی تو تھانے دار نے الٹا جو ہے وسیم رزوی کی کلاس لگا دی لیکن اس طرح کے جو معاملے ہیں یہ وسیم رزوی آخر کرنا کیا چاہتا ہے دیکھیں وسیم رزوی کی حالت یہ ہے کہ ان کا سگا بھائی ان کو آگ کر چکا ہے ان کی بہنیں ہیں ان کے بہنوئی ان کے بھانجے ان کے بھتیجے سب نے ان سے اپنے تعلقات ہر طریقے کے تعلقات خراب کر دی ہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اللہ کے قلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے کوئی صحابیوں کے بارے میں بہودہ باتیں کرے اس ملک کا مسلمان بہت امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور یقین مانی ہے اگر کسی دوسرے ملک میں اگر ہوتے ہیے تو یہ روز پٹتے لیکن چونکہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز سیکھی کہ جو عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز کورا پھیکتی تھی تو جس دن اس عورت نے کورا نہیں پھیکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی خیریت آفیت پوچھنے چلے گئے تھے ہم بھی وسیم رزوی کی چونکہ ذہنیت جانتے ہیں وسیم رزوی یہ سب کیوں کر رہا ہے کس کے اشارے پہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں لیکن چونکہ ایک چیز ہے جب پاپ کا گھڑا بھرتا ہے تو پھٹتا بھی ہے آج وسیم رزوی کے اوپر اس کے ڈرائیور کی بیوی نے یہ الزام لگایا کہ وہ مستقل کئی مہینوں سے اس کا بلاتکار کر رہا تھا دھمکی دی اس کے میاں کو اس کے میاں کو مارا اس کو نوکلی سے نکالا اس کو اس کو ویڈیو دکھانے کی بات کہی کہ تمہارا جو ہے ویڈیو جو ہے ہمارے پاس ہے ہم تم کو بدنام کر دیں گے بلیک میل کرتا رہا بہت دنوں تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وسیم رزوی جیسا آدمی جو شیعہ وکبورڈ کا چیئرمن تھا اس کا کیا ردبہ رہا ہوگا کس طرح کی دھونس دکھاتا ہے وہ اور کس طریقے سے وہ ٹی وی پہ آتا تو ظاہر دے بات ہے وہ عورت ڈری سہمی لیکن ابھی تک اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ہے تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی کہ آج تک وسیم رزوی یہ سب جو قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فتنے پھیلا رہا تھا جو صحابیوں کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا وہ سب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ورنہ اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت جا کر کے کسی کے بارے میں شکایت دیتی ہے تو اس کے اس کو فوراں اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اگر وہ ایف آئی آر کسی اس تھانے کے جوریزیکشن میں دیتی کسی دوسرے اسٹیٹ میں دیتی ہے تو وہاں سے زیرو ایف آئی آر درج ہو کر کے وہ ٹرانسفر ہو گی اور ان سب چیزوں کی راستی مہلہ آئے ہو کو سوچنا دی جاتی ہے لیکن اس کے خلاف ابھی تب کوئی کروائی نہیں ہو رہی ہے تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج تک جو وسیم رزویج اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا کیا کسی راجنیتک پارٹی کا سندکشن تھا اس کو جو آج بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اس آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے بھائی بہن آج اتنے شرمندہ ہو کر کے کہ یہ ہمارا بھائی تھا اس سے اپنے ہر طریقے کے تعلقات ختم کر چکے ہیں جس سے ہر مسلمان لکھنوں کا ہر مسلمان جس محلے میں یہ رہتا ہے اس محلے کے ہر آدمی نے اس سے تعلقات ختم کر دی ہیں اس کی اٹھ بیٹھ کن لوگ کے ساتھ ہے یہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے اس آدمی کو فوراں گرفتار کیا جانا چاہیے اس کے اوپر فوراں جو ہے سینکشن لگنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طریقے کی بیانبازی نہیں کرے گا کسی طریقے سے اس محلہ کو یا اس کے پتی کو دھمکانے کی کوشش نہیں کرے گا اور ان کو پورا پروٹیکشن دیا جانا چاہیے اور ساتھ میں اس آدمی کو فوراں گرفتار کر کے اس کا کیس دوسری سٹیٹ میں ٹرانسفر کیا جانا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے اس کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو راجنیتی سنجکشن پرابت ہے ایک وشیس پارٹی کا جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ظہر اگلتی آئی ہے جو مسلمانوں کی ایکتہ ایک زہدی کو ختم کرنا چاہتی ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور جس سے وہ مسلمانوں کے ووٹ کو بانٹ کر کے اس ملک پہ سیاست کر سکے لیکن کہتے ہیں کہ ہر برے کا انجام بہت برا ہوتا رہا ہے آج وہی وسیم رزوی آج اس کا پاپ کا گھڑا پھٹ گیا ہے اس کو دنیا میں تو سزا ملے گی ہی جو اس نے گناہ کیا ہے اس مظلوم عورت کے ساتھ بلاتکار کر کے اس کی عزت لوٹ کر کے اس کو جو اللہ کے وان سزا ملے گی وہ شاید بہت ہی خطنناک ہوگی میں تو مطلب اس کے کچھ آڈیو ایسے سن چکا ہوں کہ میں اس کے لیے ہدایت کی بھی دعا کرنے کی ہمت نہیں جھوٹا پا رہا ہوں شاید میں کسی اور کے لیے دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کروں لیکن اس خنزیر کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی کوئی دعا کچھ نہیں بچا ہے سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی